بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھ گھر کا ڈاکٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے اونٹنی کے دودھ کا ایسا فیدہ جو آپ بھی اجمائے بغیر نہیں رہ سکیں گے کونسا فیدہ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بھی تفصیل سے بتاتا ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ساتھ اونٹنی کا دودھ صدیوں سے مشرق وستہ سمیت دنیا کے کئی حصوں میں طبی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ اس میں موجود کم چکنائی یعنی فیٹس اور بنیادی گزائی اجزاء کے کسرت ہے اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ اونٹنی کا دودھ پاکستان سے دنیا بار میں مقبولیت حاصل کر رہا ہے بالخصوص ایسے افراد میں جن کا جسم لیکٹوز یعنی ملک شگر قبول نہیں کرتا کیونکہ اونٹنی کا دودھ عام دودھ کی نسبت زیادہ آسانی سے عزم کیا جا سکتا ہے حالیہ برسوں میں تیبی سائنس نے اونٹنی کے دودھ کے حیران کون فائد پر روشنی ڈالی ہے یو اے ای یونیورسٹی کے ایسوسی ایٹ پروفیسر آف بیالوجی محمد آیوب اور ایسوسی ایٹ پروفیسر آف فوڈ سائنس ساجد مقصود نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمانوں میں اونٹنی کے دودھ کی انسانی صحت اور غزائیت پر فائدہ مند اثرات پر یقین لکھا جاتا ہے متعدد تحقیقاتی رپورٹس میں اس دودھ کو سپر فوڈ قرار دیا گیا ہے جو جلسیمکش انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی ہائپر ٹینسیب یعنی فشارے خون کی روک تھام کرنے والا ہوتا ہے مگر محققین کی توجہ جس چیز نے اپنی توجہ مرکود کروائی وہ جانوروں اور انسانوں پار کلینیکل تحقیقاتی رپورٹ میں اونٹنی کے دودھ سے زیابتے سے جڑے ناصر جیسے بلڈ شگر کنٹرول سے لے کر انسلین کی مضاہمت کے حوالے سے فوائد کا ثابت ہونا ہے تو کیا واقعی دودھ زیابتے کی روک تھام یا علاج کے حوالے سے مفید ہے کہا جاتا ہے کہ اونٹنی کو تین سے چار ہزار سال پہلے انسانوں نے پالتو بنایا تھا یہ جانور متعددر منفرد خصوصیت کا مالک ہے جیسے اپنے کوہان میں چھتیس کلو تک چکنائی کو محفوظ کرنے کی صلاحیت سو میل تک چلنے اور انچاس ڈگری دجارات میں بغیر پانی کے لگ بگ ایک ہفتے تک زندہ رہنے کی صلاحیت وغیرہ اونٹن جانوروں میں سے شامل ہے جو غزا کو حضم کرنے سے قبل خمیر بناتے ہیں اور بہت کم سے بھی بہت زیادہ حاصل کرتے ہیں یہ متعدد اقسام کے پودوں کو کھاتے ہیں اور ان کو گائے کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے سے حضم کرتے ہیں اونٹری کے دوسر پر تحقیق کا زیادہ تین سے چار دہائی قبل شروع ہوا تھا اور بظاہر گائے اور اس سے دودھ میں چکنائی پروٹین لیکٹوز اور کیلشم کی سطح خاتر قابل موازنہ ہے مگر زیادہ کیرائی میں جانے سے دودھ کے منفرد فائد سامنے آئے جیسے ویٹامن سی کی بہت زیادہ مقدار اہم غزائی میند اور بہت زیادہ آسانی سے حضم ہونے کی صلاحیت وغیرہ اسے گائے کے دودھ سے زیادہ بہتر بناتے ہیں کچھ سٹائلز میں دریافت کیا گیا کہ جن بچوں کو گائے کے دودھ سے لرجی ہوتی ہے وہ اونٹری کا دودھ بغیر کسی مسئلے کے استعمال کر سکتے ہیں تحقیقی رپورٹس کے مطابق اجزاء کے لحاظ سے اونٹری کا دودھ ماں کا دودھ سے کافی ملتا جلتا ہے دونوں میں پروٹینز ہوتی ہیں اور اپنے اجزاء نہیں ہوتے جو دودھ سے الرجی کا باعث بنتے ہیں یو اے ہی میں ایمپیریل کالج لندن ڈیابتی سینٹر کے ماہر رین نادر لیسیان اور ایڈم بگلے نے بتایا ہے کہ غزائی میار سے قطع نظر اونٹری کا دودھ زیابتس سے بچاؤ کی خصوصیات سے بھی لیس ہوتا ہے ان دونوں نے انسلین کے رد عمل پر اونٹری کے دودھ کے اثرات کا ایک کلینیکل ٹرائل بھی کیا یو اے یونیورسٹی کے اسوسیٹر پرفیسر آف بیالو جی احمد آیوب اور اسوسیٹ پرفیسر آف فور سیند ساجن مقصود کہ ایک حالی البارٹی تحقیق میں زیابتس کے حوالے سے اونٹ کے دودھ کے اثرات پر یہ دودھ آسانی سے دستیاب ہے وہاں اس کے فائد پہلے ہی نظر آ رہے ہیں سال کے طور پر شمالی بھارت میں اونٹ پالنے والی برادری پر ایک تحقیق میں دریافت گیا گیا کہ جو لوگ باقیدگی سے اونٹری کا دودھ پیتے ہیں ان میں زیابتس کی شرعہ صفر فیصد ہوتی ہے عالمی ساتھا پر اونٹری کے دودھ کی پروڈکس میں انیس سو اکسر سے اب تک چار اشاریہ چھے گناہ اضافہ ہو چکا ہے جس سے روایتی خطوں میں ہٹکار بھی اس کی استعمال کے مقبولیت کا اندیہ ملتا ہے یورپی یونین میں بھی کیمل ملک پراجیکٹ کی کوشش کو سپورٹ کیا جا رہا ہے جبکہ بہرہ روم کے خطے میں بھی اس کے حوالے سے دلچسپ بھی بڑی ہے چین سے لے کر اسٹریلیا میں اونٹری کے دودھ سے بنی مسنوات کی مانگ میں بھی اضافہ ہوا ہے جبکہ امریکہ میں مختلف کمپنیوں کی جانب سے اس کی پرادکٹ بڑھانے پر کام ہو رہا ہے مگر اب بھی یہ گائے کے دودھ سے بہت مہنگا ہے اور متعدد افراد اسے روزانہ خریزیں کی طاقت نہیں رکھتے ابھی کمرشل پرادکٹ کی شکل میں اونٹھنی کے دودھ کے فائد کے تسلسل کے حوالے سے بھی بہت کچھ معلوم نہیں ہو سکا اس دودھ کا میارکہ انسار مختلف اناظر جیسے لوکیشن سٹیج خیفتہ اونٹھوں کی گزائی آداد وغیرہ پر ہوتا ہے تو ابھی یہ جاننا باقی ہے کہ اس سے دودھ پر کس حد تک اثرات مرتب ہوتے ہیں مگر محمد ایوب اور ساجد مقصود نے اپنی حالی تحقیق میں کہا ہے کہ اونٹھنی کا دودھ زیابتہ اس کے نئے علاج کے لیے اہم ترین ثابت ہو سکتا ہے مگر زیابتہ اس کے جو مریض اس دودھ کو عزمانا چاہتے ہیں انہیں کیا باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے ساتھ سے پہلے یہ چیز تو ہے کہ اس دودھ کو اُبالے بغیر پینے سے گریز کرنا چاہیے ورنہ ایکولی اور دیگر جراسین جسم میں جا کا نقصان پنچا سکتے ہیں اس طرح اگرچہ متعدد تحقیقی رپورٹس میں یہ اندیا دیا گیا ہے کہ اونٹنی کا دور بلیڈ پریشر کنٹرول کو بہتر اور زیابتہ ٹائپ ون کے مریضوں میں انسلین کے ضرورت کو کم کرنے میں مدد مل سکتی مگر ماہرین نے مریضوں کو مشورہ دیا ہے کوئی انسلین کا متبادل مت سمجھیں اب تک تحقیقی رپورٹ میں یہ ضرور اندیا ملیا ہے کہ عدود زیابتہ کے خلاف مددگار ثابت ہو سکتا ہے مگر اب بھی اس بارے میں بہت کچھ جاننا باقی ہے آج کے لیے صرف اتنا ہی ایسی معلوماتی ویڈیو آزل کرنے کے لیے میرے چینل گھر کا ڈاکٹر کو